آپ پتہ نہیں کب یوٹرن لے لیں مولانا فضل الرحمان یہ نہیں پتا مگر آج جو ہے ان کی وابا ہو گئی ہر چینل پر کہا گیا کہ بہت زبدیز اس سے کہ جب انہوں نے کہا کہ جب پیپر ہی نہیں پیش کیے گئے پیپر ہی نہیں پڑے گئے جب میرے پاس رات کو پہنچے ہیں بلاول صاحب اور انہوں نے کہا کہ یہ کام کر نہیں ہے تو اب ڈراف تیار کیا جا رہا ہے مسلم نون لکھ بھی ڈراف بنا رہی ہے اور پیپرس پارٹی بھی ڈراف بنا رہی ہے تو اب دیکھا جائے گا کہ کیا فضل الرحمان کو یہ لوگ رازی کرنے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے ابھی تک کی جو خبر ہے وہ یہی ہے کہ فضل الرحمان پی ٹی آئی کے ساتھ شامل کھڑے ہو گئے ہیں اور پی ٹی آئی اب اور فضل الرحمان ایک ساتھ چلنے کے لئے تیار ہیں تو اب یہ دیکھا جائے کہ پہلے بہت کہا جارہا تھا کہ جی فضل الرحمان نے پی ٹی آئی سے فائدہ اٹھا لیا وہ ان کا تو بہت بڑا سیاسی دماغ ہے مگر ابھی بھی ان کو کہا جا سکتا ہے کہ ابھی کیا سوچ کے انہوں نے یہ کہا کہ لوگوں نے ان کے کارکنوں سے بلا کے یہ پوچھا کہ ماضی میں آپ لوگوں کی کیا بات رہی تو انہوں نے صاحب کہا کہ یہ تو سیاست میں ہوتا ہی رہتا ہے مگر آپ لوگوں کے بقول جس طرح آپ کل آکے کہا تھے کہ دیکھیں ہمیشہ فضل الرحمان ان دونوں پارٹیوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے ہیں مگر آج انہوں نے کہا کہ میں جہوریت کے ساتھ کھڑا ہوں تو لوگوں نے عمران خان نے بھی جیل سے اپنا بیان دیا کہ میں ان کو سراتا ہوں ان کے بیان کو فضل الرحمان صاحب کے اور آج جو ہے فضل الرحمان صاحب کی سب آج میڈیا پہ بہت تعریف کر رہے تھے کہ انہوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا یقیناً آئین میں تبدیلی تو عمران خان بھی چاہتے تھے انہوں نے یہی کہا کہ ماضی میں انہوں نے کوشش کی تھی مگر لازمی بات ہے اس کو پڑھا جاتا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ عوام کے لئے کیا بہتر ہے ایسے نہیں بند لفافے پہ دستخط کر دیے جائیں ایسا نہیں ہوتا جیسے وہ چارہ تھے کہ کسی صورت بھی انہوں نے ایسے تیار کر کے رکھا تھا کہ کسی کے پاس پیپر قلم کچھ نہیں تھا کسی کو کچھ پتا نہیں تھا فضل الرحمان صاحب کو زبزستی کہا گیا کہ جی اس پہ آپ ایگری کر لیں تو انہوں نے کہا میں کیسے ایگری کر سکتا ہوں تو انہوں نے ایگری کرنے سے انگار کر دیا یہ ساری چیزیں ہیں اب آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں اور جلسے کی بات ہو رہی ہے کہ بائی ستمبر کو جلسہ ہوگا نہیں ہوگا پی ٹی آئی کو اجازت تو نہیں دی جاری ہے کہہ رہے ہیں کہ حکومت کسی صورت بھی تیار نہیں ہوگی اور کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں یہ لوگ جلسہ کریں گے تو لوگوں کو لکھا لیں گے کہاں سے لوگ کیسے لے کر آئیں گے پنجاب کی اندر پنجاب تو ابھی مسلم نون لکھا ہے تو سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مسلم نون لکھا ہی پنجاب ہے اور اتنا زیادہ ان کو کانفیٹنس ہے تو اجازت کیوں نہیں دی جاری آپ اجازت دیں پورا امن جلسہ کرنے کی ان کو اگر جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہمیں حکومت نہیں دیتی ہے تو تمام پارٹیوں کے لیے سے یہ حق لے لیا جائے کوئی بھی اپنا سیاسی جلسہ نہ کرے اس پہ پابندی لگا دی جائے اگر ہم پہ پابندی لگا جا رہی ہے تو یہ ساری پارٹیوں پہ لاؤگوں ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک شیاسی پارٹی کو جلسہ کرنے کی اجازت نہ دیں تو یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جب اتنا اچھے کام کر رہی ہیں سب تعریف کر رہے ہیں کہ پنجاب میں تو وہ بہت عبادت بہترین کام کر رہے ہیں تو پنجاب میں پھر ڈر کس بات کا ہے وہ تو ابھی پنجاب میں ہی جلسہ کرنے کی اپیل کر رہے ہیں تو ان کو اجازت دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے آپ لوگوں سے پوشنیوں سوال ضرور آکے بتائیے گا اور فضل رحمان صاحب یوٹن تو نہیں لیں گے یا پی ٹی آئی کے ساتھ رہیں گے جی یو آئی اور پی ٹی آئی ایک ساتھ چلے گی یا نہیں چلے گی یہ میرا سوال ہے چالیں سب سے پہلے لیتے ہیں زیادی بھائی سے جی ہے زیادی بھائی السلام علیکم کیا حال ہے آپ کے کیسے ہیں وآلیکم سلام سمینہ اور آپ کے سننے اور دیکھنے والوں کو سمینہ آپ نے اپنی انٹروں کے اندر آگے پیچھے ایک دو باتیں کی جو ایک دوسرے کی خود بخود نفی کر رہی ہیں آپ نے یہ کہا کہ مولانا فضل الرحمان نے مصبیدہ جو ہے وہ مسترد کر دیا جی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ چل رہا ہے جی اور ابھی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اپنی بات پر اٹے ہوئے ہیں مولانا فضل الرحمان اپنی بات پر جتے ہوئے ہیں جتے ہوئے جی پھر آپ نے کہا عمران صاحب نے ان کی تعریف کی سرایا کہ انہوں نے جمہوریت کا ساتھ دیا انہوں نے اس بات کو بھی عیری کیا میں دیکھو کہ یہ آپ کون سے صاحب کی بات کس حقبار کی بات کس نیوز چینل کی کوٹ کر رہے ہیں جبکہ عمران خان نے کہا کہ میں ابھی اس میں کچھ نہیں کہہ رہا نہیں نہیں عمران خان نے سرایا باغیدہ بات آئیے آپ جی او پہ دیکھ لیں نائنٹی ٹو چینل پہ جا کے دیکھ لیں اے ایر وائی کی نیوز میں دیکھ لیں میں بھی آپ کو اپنے حساب سے ہی بتا رہا ہوں کہ میں نے دیکھا یہ سب کچھ